نمستے میں ہوں یاگیولک اور یہ ہمارا ایک پروگرام ہے اس کا نام ہے پنجائیتی پنجائیتی میں ہم کسی نامچین کو لے آتے ہیں آپ کے سامنے کچھ سوالوں کے ساتھ سوال تیکھے بھی ہوتے ہیں جو سوال کی پریبھاشہ کے نوروپ ہوں جواب کو لے کر کوئی ایسی بات دیتا نہیں ہے کہ جس سوال کا جواب آپ نہ دینا چاہے ہم اس پر کہیں کہ نہیں اس پر دیجئے مگر کوشش رہتی ہے کہ کسی بھی پرکار کا آف دریکارڈ حساب کتاب نہ ہو جو ہو سامنے ہو سوال ہوں گے جواب ہوں گے اور وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا اس پنجائیتی کے پہلے مہمان ہیں ویدھائیق سورپ سنگھ اکل طرح سے ویدھائیق ہیں کہا جاتا ہے کہ لوگ کپڑے جتنی تیجی سے نہیں بدلتے سورپ سنگھ پارٹی بدل دیتے ہیں یو پی ایس سی کے اچھی خاصی پڑھائی اور کہا جاتا ہے کہ پاس ہو گئے تھے کریک کر گئے تھے نوکری مل گئی تھی کچھ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو سب افواہیں ہیں کوئی یو پی ایس سی کی بات نہیں دل لی گئے تھے موج کیے چلے آئے اور اس کے بعد راجنی تیم میں چلے آئے ہیں بہت سارے سوال ہیں اور ان سوالوں کو ہم جو نیت سمیہ ہے اس میں پوچھیں گے اور جواب سورپ جی بغیر آپ چارکتہ کے سیدھا ساپ پہلا سوال ہے آپ کو لے کر یہ بات بار بار کیوں ہوتی ہے کہ یہ کپڑے لوگ تھوڑا دیر میں بدلتے ہیں سورپ سنگھ پارٹی بہت بدلتے ہیں میرا کل دھے ہے اکلترہ ویدھان سبھا چھتر کی جنتہ کی سیوہ کرنا اور بھارتی جنتہ پارٹی میں تو میں دوہجار چودہ سے اب ہوں اور اس کے پہلے کے جو گھٹنا کرم ہوئے اپنا راجنیتک مقام تلاشنے کے لیے جو جنتہ سے جڑا ہوا ویکتی ہے میں بھوجن سماج پارٹی سے چناؤ لڑا جیتا وہ تو سر ویدی تھے اور میرا پریوار کانگریس کی پریشت گھومی کا تھا یہ بھی سر ویدی تھے وہی تو بات ہوتی ہے نا آپ کے راجنیتک ویرودھی ویرودھی آپ کے سمرتھک بھی موج لے لیتے ہیں آپ کی پریشت بھومی کانگریس کی ہے پریوار کانگریس کا ہے پہلا چناؤ بی ایس پی سے لڑ گئے اور اس کے بعد پھر ٹکٹ کو لے کے کچھ مسئلہ فسا اچانک ساری نشتھا بدلی سیدھے بھاچپا چلے آئے کہاں اتر سے دکشن چلے آئے اب دیکھیں ایسا ہے کہ راجنیتی تو کرنی ہے جنتا کا یہ کہنا ہمارے جو سمرتھک ہیں اور پبلک کا کہنا ہے کہ آپ جنتا کی سیوہ کریے اور دو ہزار اٹھارہ میں پانچ سال میں بھارتی جنتا پارٹی میں کارکرتا کے روپ میں کام کیا اور دو ہزار اٹھارہ میں بہت ویپریت پریشتیوں میں بھی اکلترہ ویدھان سبح کی جنتا بھارتی جنتا پارٹی کے کارکرتاؤں کی محنت سے میں چناؤ جیتا تو وہ جنتا کا پیار ہے اور بھارتی جنتا پارٹی کے نشتھا مان کارکرتاؤں کی اس کا سمرتھک ہے ٹھیک ہے آپ مجھے دیکھ کر ہی بات کر سکتے ہیں کیمرہ آپ کو دیکھ لے گا اور اب ایک چیز بتائیے واقعی میں ایک پرشن ہے جب پوری پرشت بھومی ہی کانگریس کی تھی آپ کے پتا ویدھائے کر رہے اکلترہ کشیتر سے تھوڑا سا بتانا چاہیں گے کیا ہو گیا تھا کیا ہوا تھا دیکھیں سیدھی بات ہے میں نے کہیں پر کہیں پر بات کہی ہے کہ کانگریس پارٹی جو تھی کانگریس پارٹی سے وہاں پر بھاہو جن سماج پارٹی کا ادھے ہوا اور اس کے بعد لگا تار میرا پریوار کانگریس پارٹی سے چناؤں ہار رہا تھا وہاں پر ہم آئے جنتا کے بیچ میں پریواریک پرشت بھومی راجنیتی کی تھی میں کچھ بہت زیادیتی میرا کوئی بہت دلچسپی نہیں تھی جنتا کے بیچ میں میں نے کام کرنا چلو کیا کام لوگوں کی سمسیہ تھی اس کا نیرہ کرن کر دینا آپ نے جیسا بتایا کہ UPSC کا میں نے دو بار انٹرویو دیا تھا کانون قاعدہ پتا تھے سسٹم کیسے کام کرتا ہے یہ پتا تھا تو جنتا کا کام کرانے لگا جنتا کے بیچ سے بات آئی کہ بھائی آپ چناؤں لڑو ہم نے کہا ٹھیک ہے چناؤں لڑیں گے پر کانگریس پارٹی تر ٹکٹ دے گی نہیں تو لوگوں نے کہا کہ صاحب دوسری پارٹی سے لڑ سکتے ہیں ہماری سکریتہ کو دیکھ کر بھوجن سماج پارٹی نے ہم کو اپروچ کیا کہ صاحب ہمارے پاس کنڈی ریٹ نہیں ہے اگر آپ چاہو تو ہماری پارٹی سے چناؤں لڑ لو اس سمیں بھائی چارہ کا دور چل رہا تھا دو ہجار ساتھ میں مایہ اوتی جی کی سرکار بنی تھی سروجن ہتائے سروجن سکھائے کے نعرے پر نئے لوگوں کی وہ تلاش میں تھے انہوں نے ہمارے پر وشفات جاتا ہے ہم بھی چناؤں لڑے چناؤں جیت گئے راج نیتی میں جب گھڑ بندن ہوتے ہیں تو اس کا بیورہ ہم لاکھ کوشش کریں سیاست والے بولتے نہیں آپ بھی نہیں بول رہے ہیں لیکن ایک سوال ہاں جو میں شروع میں سندرب کیا تھا یہ پی ایس سی یو پی ایس سی کا جو مسئلہ بار بار آتا ہے آپ دلی گئے تھے تو واقعی میں آپ نے یو پی ایس سی کا اگزام اگر دیا کچھ کریک کیا تھا کہاں تک پہنچے تھے یا آپ جیسا آپ کے بارے میں کہا جاتا نہیں تو دلی گھومے گے رہی کیا ہے سچ اس کا دیکھئے جو میرے ویرودھی ہیں وہ تو کچھ بھی انرگل راج نیتی میں بولتے ہیں میں دلی میں پڑھا رامجس کالج میں دلی میں پولٹیکل سائنس آنرز پڑھا اس کا تو سر ویڈیت فیکٹ ہے اس میں کہیں پر کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے وہ سرٹیفیکٹ ہے اس کے بعد پہلی بار میں نے UPC کی پرکشہ دی میرا پریلیمز ہوا مینز لکھا مینز میں نہیں ہوا دوسری بار پریلیمز میں بھی ہوا مینز میں بھی ہوا انٹریو دیا تیسری بار بھی پریلیمز میں ہوا مینز میں ہوا انٹریو دیا تیسری کے بار بار کے بعد مجھے روچی ہو گئی میں نے گولا چھوڑو آپ کیا تیسری بار پھر چوتھی بار دینا اور کہیں پر ایسا تھا کہ آدمی کے مقدر میں لکھا تھا کہ یہاں پر آگے راجنیتی کرنا ہے تو ماتر بھومی کھیچ کر لے آئی سورب آپ کے پتا جن پرستیتیوں میں جن کی مرتی ہوئی انہوں نے خودکوشی کی تھی وہ پرستیتیاں کیا تھیں اور کیا راجنیتی میں آنے کے سورب کے راجنیتی میں آنے میں اور آپ کے پتا کے خودکوشی میں کچھ ہے سمبند ہے میں آپ کے ایک چیز پسٹ کرنا چاہوں گا میرے پتا نے خودکوشی نہیں کی انہوں نے خودکوشی کی نہیں وہ ایسے آدمی ہی نہیں تھے نیچرال ڈیتھ ہوئی تھی ہارٹ کے وہ پیشنٹ تھے اور ایک میسیو ہارٹ اٹیک آیا پانچ منٹ کے اندر ان کے ڈیتھ ہو گئی تھی اس ہارٹ اٹیک کا مسئلہ کسی راجنیتی سے یعنی ان کے ندھن کا مسئلہ کسی راجنیتی سمکرن سے جوڑتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ وہ جو پورکشیت رہ جہاں کہ آپ ہیں وہاں کے راجنیتی شترپ چرندہ سمیند ہیں اور ٹکٹ کو لے کے کچھ مسئلہ فنسا ایسا فنسا کہ راہ آپ کی الگ ہو گئی بسپا آپ کو جانا پڑا سیاست ادھر آپ نے دیکھی پتا کو بھی آپ نے کھویا کیا ایسا ہی ہے جب میں بسپا میں بتایاک بنا تو میرے پتا اس سمیں جیویت تھے اور انہوں نے کانگریس پارٹی سے استیفہ دیا اس کے بعد کبھی ہو کانگریس پارٹی میں گئے نہیں نہ کسی راجنیتی پارٹی کے راجنیتی گل کو انہوں نے جوئن کیا وہ بہجن سماج پارٹی بھی جوئن نہیں جس دن میرے کو بہجن سماج پارٹی نے کینڈیڈیٹ ڈیکلیئر کیا میرے پتا جی نے پراتھمک سدستہ سے کانگریس پارٹی سے استیفہ دے دیا اور انہوں نے کہا کہ نیتکتہ سے اگر میرا لڑکا چناؤں لڑ رہا ہے بہجن سماج پارٹی سے تو میں کسی پارٹی کا سدست نہیں رہوں گا اور اس دن کے بعد 2008 سے لے کر جب تک ان کا دہان تھا 2012 تک انہوں نے کسی راجنیتک پارٹی کی سدستہ نہیں لی اور جہاں تک بات ہے تو 2013 میں جب میری ٹکٹ کٹی تو نشطی طور سے جو باتیں ہم لوگوں کو میرے پتا جی کو اور میرے کو پرومیس کی گئی تھی وہ ڈیلیور نہیں ہوئی تو ان کو اگھاب تو لگا تھا یہ جو پرومیس تھا یہ جو کمیٹمنٹ تھا جو ڈیلیور نہیں ہوا کیا یہی وہ بات ہے جو آگے چل کے اس روپ میں قصے کے روپ میں آگئی کہ سورب سنگھ چوک میں اترے اور انہوں نے کسی تتکارین کشترب کو خوب جتنا ان کا گصہ تھا جو آکروش تھا جو بھی بیکتی تھی جس شبد میں اتر سکتی تھی آپ نے اتر دیا دیکھیں یہ اکلترہ کے چوک چورہے میں انرگل باتیں ہوتی ہیں جیسے آپ نے میرے کو بتایا میرے UPSC کے بارے میں کہ میں گھومنے گیا تھا میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں اپنے راجکمار کالیج کی دن سے لے کر میں گھاوی چھاتر تھا تو یہ اکلترہ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہم سے چناؤں میں جیت نہیں سکتے یا راجنیتی میں ہمارے سے آگے نہیں چل پاتے وہ اس دھنگ کی باتیں کرتے ہیں میرا یہ سبحاؤں نہیں ہے میرا یہ نیچر نہیں ہے میں پبلکلی کیا میں بند کمرے میں کسی کو گالی نہیں دیتا اور راجنیتی ہوتی ہے راجنیتی میں بولنے کی کہیں بات نہیں ہے اور میں آپ کو دعوے کے ساتھ کر سکتا ہوں نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی بات ہے یہ کانگریس پارٹی کے کچھ وہاں لوگ جو نیتاگہی کرتے ہیں جن لوگ اب وہاں پر بج گئے ہیں کانگریس کے تتھا کتیت لوگ ہیں وہ ہی یہ سب باتیں کرتے رہتے ہیں اور وہاں پر کہانی کرتے رہتے ہیں سترہ پرسنٹ ووٹ تک جو کانگریس پارٹی وہاں پر اتار آئی ہے پچھلے چناؤں میں ان لوگ کی یہ سب باتیں اور کیا مجھے دار چیز نہیں ہے کہ جس کانگریس کی آپ بات کر رہے ہیں جس کانگریس کا آپ یہ آگھڑا دے رہے ہیں وہ کانگریس بھی آپ ہی کے پریوار کے پاس ہے یعنی راجنیتی دل چاہے جو ہوں ستہ ایک ہی پریوار کے پاس رہے گی یہ کون سا ساجہہ سمجھوتا ہے یہ اس کو کس روپ میں دیکھنا چاہے یہ کانگریس پارٹی کو تاہ کرنا میں تو بھارتی جنتا پارٹی کا وداییک ہوں بھارتی جنتا پارٹی نے میرے کو اپنا کنڈیڈیٹ بنایا میں بھارتی جنتا پارٹی کے کار کرتا ہوں وہ کانگریس کی راجنیتی ہو کس کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں کس کو کیا چلانا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کانگریس پارٹی کو میرے سے زیادہ انسیکیورٹی ہے تو میرے نام پر بہت لوگ کی راجنیتی سکھ جاتی ہے وہ جو پورا علاقہ ہے اس کے کشترب یا سیاست کی ککشہ کسی کے ہو بھاچپا ہو کوئی بھی بسپا ہو اس کے گروہ چرانداس مہند کہہ جاتے ہیں یہ اتیشیوکتی ہے کیا ان کو لے کر یا کچھ صحیح ہے دیکھیں راجنیتی میں کوئی کسی کا گروہ نہیں ہوتا راجنیتی میں ہر آدمی اپنے دم پہ اپنے بوتے پر اور اپنی جمینی حقیقت پر جنتا کی سیوہ کر کے نیتا بانتا ہے چرانداس مہند سے لیکن آپ کے سمبندھوں کی مدھور سمبندھوں کی خوب چرچائیں ہوتی ہیں دیکھیں اگر الگ الگ راجنیتی میں دل میں ہیں تو اس کا مطلب ایک دوسرے کو مار پیٹ تھوڑی کریں سمبندھ ہیں ہیں رہتے ہیں سمبندھ کیوں نہیں ہوں گے ویدھان صحبہ کے وعدہ اکش ہیں ہم ویدھان صحبہ کے ویدھائیق تھے تو اگر ویدھان صحبہ کی ویدھائیق ویدھان صحبہ کے ادہ اکشے بیچ میں اگر کوئی سمباد ہے تو ہونا بھی چاہیے کیا دکھت ہے کیا یہ صرف سنیوگ ہے کہ آپ کے علاقے میں جو ادیوگ ہیں انڈسٹریز ہیں وہاں سے آپ تب ویرود کرتے ہیں ان ادیوگوں کا جب سامنے چناؤ ہوتا ہے ورنہ چناؤ کے پہلے ادیوگوں سے آپ کے گوڑی گوڑی والے ریلیشنز ہیں دیکھیں میں ادیوگوں کا ویرود کرتا ہوں پانچ سال ویرود کرتا ہوں آپ ویدھان صحبہ کی پروفائل لکال کے دیکھ لیجئے جب میرے کو جب وہ غلط کرتے ہیں تو میں اس کا ویرود کرتا ہوں جب وہ انوارمنٹ کے ایشوز کو اُلنگھن کرتے ہیں تب میں ویرود کرتا ہوں جب ویرود کرنا ہوتا ہے تب ویرود کرتا ہوں پر وہ ادیوگ جو ہیں ان کے پیچھے ہزاروں لوگوں کے روجگار بھی چل رہے ہیں اس چیز کو بھی دھیان میں رکھ کے چلنا چاہیے بہت سارے نیتا لوگ وہاں پر ویرود کرنے جاتے تھے اور ویرود کر کے آتے تھے اور یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ ادیوگ بند ہو جائے گا تو لوگوں کے گھر کے چولے بھی بند ہو جائیں گے مجھے اب دھیان آیا بات دماغ میں میرے چل رہا تھا کہ وہ جو پریوار میں خودکشی کا مسئلہ ہے وہ آپ کے پریوار میں نہیں چاچا کے پریوار کے ساتھ ہوا تھا خیر جو اکلترہ کا راجنیتک سمی کرن ہے ستنام بہول لے علاقہ ہے وہ اور آپ کشتری سمودائے سے ہیں بھارتی جنتہ پریٹی اب آپ کا پہچان ہے تو ابھی وہاں پہ بی ایس پی نے بھی اپنا ایک کینڈیڈیٹ اتارا وہ دم ٹھوک رہے ہیں کہ بہت مجبوتی سے لڑیں گے حالیہ آپ کے جو چناؤ کے نتیجے دیکھیں تو آپ بہت کم مارجن سے جیتے ہیں کوئی ایسی جیت نہیں ہے کہ تسلی بخش جیت کہی جائے یہ کیوں ہو جاتا ہے دیکھیں میں آپ کو ایک آنکھڑا بتاتا ہوں میرے کو ملا 39% ووٹ ویدھان سبح چناؤں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو اتنا پرتیشت ووٹ آجاد بھارت کی تحاس میں اکلترہ ویدھان سبح نہیں ملا ایک اور آجاد بھارت کی تحاس میں پچھلے چناؤں میں جتنا بہوجن سماج پارٹی کو ووٹ ملا وہ آج تک نہیں ملا اور آجاد بھارت کی تحاس جتنا کانگریس کو ووٹ ملا پچھلے چناؤں میں اتنا چھوٹ ووٹ کبھی نہیں ملا سترہ پرسنٹ کانگریس پارٹی ووٹ پاری سولہ سو ووٹ سے اپنی جمانت بچا پارہ رہا ہے یہ کہاں کی راجنیتی ہے وہ راجنیتی اور پیچھے جا سکتی تھی تو آپ بڑی چالاکی سے اس آنکھڑے کو گول کر دے نہیں وہ 37% ان کو ووٹ ملا میں تو کہاں بہو جن سماج پارٹی کو آجاد بھارت کی تحاس ملا اس بار کیا نظر آتا ہے اب چچکا ابھی بھی سکری ہے وہ لگاتار گھوم رہے ہیں BSP سکری ہے کئی اور کشیتری دل ہیں جو اپنی بھومی کا اپنا تھاور تلاش رہے ہیں سورب اس بار کیا اور ماملہ تف نہیں ہے دیکھ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بن رہی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں انڈر کرنٹ ہے اور اس انڈر کرنٹ میں بھارتی جنتہ بھارتی جیت رہے ایک ایسا انڈر کرنٹ جس میں سمجھ بھی نہیں آرہا ہے کہ ٹرانس فارمر کدھر ہے تار صحیح لگے ہیں کی نئی پول کدھر ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں انڈر کرنٹ ہے اکیس کی پہلی لسٹ آتی ہے بھکیڑا کڑا ہو جاتا آپ کی پریورت تنیاترہ نکلتی بھیڑنی آتی دوبارہ ایک لسٹ کا پورا حلہ ہو جاتا ہے لوگ دہائی دیتے ہوئے بی جے پی کے پردیش کارے چلے آتے ہیں اس کے بعد بی جے پی دوسری سوچی پر بات نہیں کرتی ہے ایک اور آخری اور اس میں جوڑ دیتا ہوں آپ کی پارٹی کو لے کر جس کو آپ دعوی کر رہے ہیں کہ سرکار بس بن رہی ہے کہ جاتا ہے براتی تو بہت ہے دولہ کون ہے پتہ نہیں سہے پیل بتاتا ہوں آپ میرا ساتھ چلیے ایک اکل تر بلودہ سڑک جس کے آپ جکر کر رہے ہیں اس سڑک میں بہت سارا کام ہو گیا اندر کی سڑکے دیکھئے میں آپ کون لسٹ کی نہ سکتا ہوں کتنی سڑکے بنی کتنی پردھان منطری سڑک میں سڑک بنی کتنی اور سڑک بنی کہاں کہاں پر سڑک تین چار ایسی سڑکے ہیں جو آجاد بھارت کی تحاس میں بنی بنی تھی وہ سڑکے بنی ندی کنارے ہم نے پورے بجلی کے لائن کا وستار کیا جس بجلی کے لائن کے وستار سے اب ہی جب کسانوں کو تھوڑی ستی سدھر گئی ہے جب پانی نہیں نہ رہا تھا تا الیکٹرک پم سے للاگر ندی اور ہزدو ندی سے پانی کھیج کے لوگ اس میں اپاسی کر رہے تھے سڑک کا وستار ہوا ہے آپ چل کے دیکھیں ایک گاؤں میں چھوٹے چھوٹے کام ہوئے ہیں جو جنتہ کے مانگ کے کام ہوتے ہیں اور بڑے کام جو ہوتے ہیں بڑے کام تو راج سرکار کے کام ہے آپ کو لکی ایک یہ والا فارمولا ہے کیا نہیں ایسا نہیں آپ چل کے دیکھ لیجی جس گاؤں میں کوئی ایسا گاؤں نہیں اکلتر ویدھان صفحہ چھتر کا جس میں کام نہیں ہوا ہے ویدھائک ندھی سے کام جو ہم کو راشی ڈی ای ایف سے ملتی وہ کام اور سڑکوں کے جال اور آپ کو ٹکٹ ملی حالان آپ نے یہ کہ مجھے بھومی کا دے گی نبھاؤں گا تو اپ کی تو ایسا نہیں ہوگا کہ ٹکٹ نہیں ملی تو پھر ایک بار بس پا جاؤں کی کدھر جاؤں ایسا کچھ تو نہیں ہونے والا بھارتی جنتہ پارٹی جو کام دے گی وہ کام جہاں بی جے پی خاموش ہے بھی تک اس کا جواب نہیں سوج رہا ہے آپ بتا دیجئے کہ ٹکٹ مل گئی چناؤ لڑ گئے جیت کا انتر کتنا ہوگا یہ جیت کا جو آپ بول رہے ہیں وہ سیٹ ہے ترکونی سیٹ اور ترکونی انالیسیس کی سیٹ ہے کوئی بڑا سے بڑا انالیس اور سیفولوجس اس سیٹ کا پریڈکشن نہیں کر سکتا کی چناؤ کتنے مارجن سے کون جیتے گا کدھر کا ووٹ آپ کو میں بتایا نا تین چناؤ کو اگر انالیسیس آپ لکا لیجی برسیمان کے بات جو چناؤ ہو ہیں آٹھ تیرہ اور آٹھ بھوپیج بھگیل جی تو ہمارے چھتر میں آتے ہی نہیں پانچ سال میں ایک بھین ملاقات کا کارکرم ہی نہیں ہو کلترہ ویدھان صفحہ چھتر میں اس کے پیچھے یہ شیغوفہ ہے کہ جو اکلترہ مکھے منتری آتا ہے دوبارہ مکھے منتری نہیں بانتا ایسا کوئی مکھے منتری ہوئے مکھے منتری میں اگر میں آپ کو بھولوں تو رحمان سنگھ جی آتے تھے رحمان سنگھ جی بیسوں بار اکلترہ ویدھان صفحہ چھتر میں اکلترہ شہر نہیں آئے اس کے پہلے دگو جی سنگھ جی دس سال مکھے منتری تھے دس سال مکھے منتری اتنا کہ آکلترہ ویدھان صفحہ سے اتنا کیا ڈار لیکن بونس جی مددوں پہ کوئی جواب تھوڑی ہے بھاشپا کہ بھاشپا کہاں کچھ بتا پا رہی بونس کا مددہ کسان کے لئے ہم تو یہ کہہ رہے جو کسان جن کے پاس جمینے نہیں ان کے لئے لئے چھتیس گھڑ میں 50 60 پرسنٹ کسان ایسے ہیں جن کسان پاس جمین میں پنچائتی کر رہا ہوں اور چونکہ اس میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ سوال آخری کرتے کرتے پھر کچھ چیز سوچ جاتی ہے سوچ گئی اس لئے پھر پوچھ رہا ہوں آپ جو کہہ رہے ہیں سر جس سرو پدن والی علاقے میں چار سیٹ جتی تھی پچھلی بار اور اس بار چھے سیٹ جتے گئے اور بس پا کتنی ہوگی اور بھاچ پا کتنی وہ جو بھی ہوگی کانگرس نہیں جتے گی بہت بہت شکریہ یہ تھے سورف سنگھ جو بتا رہے تھے کہ قصوں کے بیچ میں ان کا اپنا سیاستی سچ کیا ہے دعویٰ ہے کہ اس بار وہ پھر جیتیں گے مگر انہوں نے بہت ٹرکی شبدوں کا استعمال کیا ہے کہا ہے کہ اگر بی جے پی ٹکٹ دے نہ دے ابھی تو یہ کسی کو نہیں معلوم جو پریورتن رت کے رتھی بنے چل رہے تھے وہ بھی بیچارے اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ٹکٹ تو مل جائے گی سورپ سنگھ تو پھر بھی خیر ودائک ہیں تو اگر ٹکٹ نہیں ملتی ہے تو سورپ کا دعویٰ پہلا تو یہ ہے کہ جو جمہداری ملے گی نبھاؤں اور دوسرا یہ کہ اگر ٹکٹ ملی تو ٹرکی جواب ہے تین پکش والی سیٹ پر بہت بڑے بڑے مانند گنی تک یہ بتا پائیں گے کہ کس کو کتنا ووٹ شیئر ملے گا اور یہ دعویٰ بھی ساتھ میں جوڑ دیا ہے کہ چھے ویدھان سفا سیٹیں ہیں کانگریس کا سوپڑا صاف ہوگا یا گولک ریپور